ہرو دوستو امید کرتا ہوں سابقہ ریاض سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے الراجی ایٹی ایم کارڈ سے پیسے کیسے نکال سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکان کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی انفرومیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا ایٹی ایم کارڈ یہاں پر انٹر کر دینا ہے یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا کارڈ انٹر کر دینا اس طرح سے اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے انگلیش سیلیکٹ کر لینی ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر تھوڑا سا انتظار کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ایٹی ایم پن نمبر انٹر کر دینا ہے تو میں یہاں پر اپنا پن نمبر انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایک option ملتا ہے سب سے اوپر کونے میں ہے cash withdraw تو آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو 50 ریال سے لے کر 5000 ریال تک کا یہاں پر option ملتا ہے withdraw کا تو آپ یہاں سے جتنی amount چاہیں withdraw کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے آپ کو 100 ریال withdraw کر کے دکھاتا ہوں آپ نے 100 SR کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں please wait لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پر تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں please take your card to get your cash یہاں پر آپ نے اپنا card نکال لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نیچے دیکھیں کہ آپ کی amount بھی آپ کے سامنے باہر آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں سے اپنی amount اٹھا لینی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے الراجی ایٹی ایم کارڈ سے پیسے نکلوا سکتے ہیں یعنی ویڈرا کروا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگی ہوگی مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دکھنے کے لیے چینل کو سبسکر کر لیجئے اور بیل آئیکن کو اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں